موسیقی ہاشیانہ ہاؤزنگ کیس اگلی پیشی پر شہباز شریف کی واپسی کی تاریخ طلب جواب جمع کروائیں کہ وہ کب تک عدالت میں پیش ہوں گے احتساب عدالت کے ریمارکس آج حاضری سے موافقی درخواست منظور شہباز شریف کا ایک ٹیسٹ باقی ہے عدالت دو ہفتوں کے لیے حاضری سے استثنہ دے وکیل کا جواب سمات 28 ماہ تک ملتوی حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے عمران نیازی جو پاکستان کا نا اہل ترین وزیعظم ہے میپ چیئرمن اور عمران نیازی دونوں قومی اسیمبلی میں آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے چیئرمن نیب کی معاملے پر اسیمبلی کا اجلاس بلوائے جائے حمزہ شہباز بھی بول پڑے کہتے ہیں چیئرمن نیب اور عمران نیازی اسیمبلی میں آکر عوام کو حقائق بتائیں ملکی مرشد جوب رہی ہے اور نیب کاروباری افراد کو ڈھرا رہا ہے یہ ثابت ہو چکا کہ عمران خان نہ اہل ترین وزیعظم ہے اپوزیشن زماعتوں کا گٹ جوڑ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے غیر فطری اتحاد کی داغ بیل اپوزیشن رہنماوں نے اپنے کرپشن کے داغ چھپانے کے لیے ڈالی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی فردوس عاشق آوان سے ملاقات میں گفتگو مزید کہا کہ لوٹ مار کا دور قصہ پارینہ بن چکا ہے پاکستان کا کھا کر پاکستان مخالف اقدامات برداشت آخر گب تر محسن دعوڑ علی وزیر گلالائی اسماعیل اور دیگر کی غیر آئینی سرگرمیاں پی ٹی ایم کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پاکستان بار کانسل بھی میدان میں آگائی وائز چیئرمیر امجد شاہ کا کہنا ہے الہذگی پسندی کو ہوا دینے والے غداری کے زمرے میں آتے ہیں فردوس عاشق آوان کہتی ہیں غیر ملکی اجنڈے پر قبائلی علاقے کا امن خراب کرنے کے لیے پی ٹی ایم کو سامنے لائے گیا وزیر آزم پاکستان امران خان کا مہاجروں کو بالخصوص اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے تمام مظلوموں کو یہ جو تکاسا جواب دیا گیا ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ یا کراچی صوبہ نہیں بن سکتا اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے تو ہم وزیر آزم پاکستان امران خان سے وقت مانگتے ہیں ڈاکٹر فاروچ ستار بھی سندھ کے مزید صوبوں کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں سندھ سے متعلق وزیر آزم کا ٹکاسا جواب قبول نہیں جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو سکتی ہے تو سندھ کی کیوں نہیں مزید انتظامی یونٹ بنائے بغیر کوئی حل نہیں ہے موجودہ سندھ کے وسائل ایسے ہی رہیں گے کوئٹہ پشتین آباد دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج مقدمہ ایسے چوکی مدائیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات شامل ادھر دھماکے میں زخمی اٹھائیس میں سے اٹھارہ افراد کو اسپتال سے پاری کر دیا گیا افتاری کا وقت چوروں کا فیورٹ ٹائم بن گیا کراچی کے علاقے گلچن اقبال بلوک تیرہ میں موبائل مارکٹ میں چوری ملزم افتاری کے وقت سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موبائل فانز لے اڑا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو موصول وی آر ٹی پشاور منصوبے میں ایک بار پھر تاخیر کے آثار بس تیس جون کو بھی چلتی دکھائی نہیں دیتی کنسلٹر نے ٹھیکہ دار کو جرمانے کے لیے پشاور ڈیویلمنٹ آثارٹی کو خط لکھ دیا دو شفٹوں میں کام کا کہا گیا مگر عمل درامت نہ ہوا کام کی رفتار بھی تیز نہ ہوئی تاہر ایک بھی مرحلہ مکمل نہ ہو سکا ریچ ون سیونٹی سکھ فیصد اور ریچ ٹو کا کام ارسٹ فیصد مکمل ہوا کراچی والوں کے لیے ریلیف آج ہیٹ ویو کا خدشہ ٹل گیا ڈائریکٹر میکمم وسمیات کے مطابق شہر کے اوپر ہائی پریشر بننے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں آئندہ تین دن گرمی کی شدت درمیانے درجے ہی ہو سکتی ہے دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بہال رہیں گی کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ خواب بن گیا آپریشن کے بعد سڑکی اور فٹ پات پر پارکنگ مافیا کر آج شہر میں جگہ جگہ پارکنگ نے قبضے جمع لیے گاڑیوں کی عام دور افت و دور پیدا چلنا بھی محال ہو گیا فی موٹر سائیکل بیس روپے اور گاڑی پچاس روپے تک وصولیاں انتظامیہ کی ملی بھگت سے پاکنگ مافیا شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لکھنے لگا کراچی سرکولر ریلوے کی ارازی پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا دسویں دین زیلا سینٹرل میں ریلوے ٹریک کے اطراف غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کا عمل جاری تصادم کے خدشے کے پیش نظر پولس اہلکار بھی موقع پر موجود اقوام متاہدہ کا کانگو میں شہید پاکستانی فوجی نائک محمد نائم رضا کے لیے ایوارڈ اقوام متاہدہ میں مستقل مندو ملیہ لودی نے ایوارڈ وصول کیا ملیہ لودی نے کہا کہ یہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا اطراف ہے پاکستانی دستوں نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہندو انتہا پسند ایک بار پھر آپے سے باہر ریاست مدیہ پردیش میں مسلم جوڑے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا حملہ آور نیا بیوی کو ہندو مذہب کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے رہے امریکہ کا عربیت حدیوں کو مزید ہتھیار فروخت کرنے اور فوجی بھیجنے کا اعلان امریکی وزیر خارج آمائک پامپیوں کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت مشروط بستہ میں استحقان کا سبب بنے گی ادھر عراق میں جنگ کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ امریکہ ایران کشیدگی سے دور رہنے کا مطالبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارر آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آئی آغاز پر بات کرتے ہیں آشیانہ ہاؤزنگ کیس کی اعتصاب عدالت میں سمات ہوئی عدالت نے اگلی پیشی پر شہباز شریف کی ملک واپسی کی تاریخ طلب کر لی ہے جواب جمع کروائیں یا شہباز شریف کب تک عدالت میں پیش ہوں گے اعتصاب عدالت کے ریمارکس وکیل نے جواب دیا شہباز شریف کا ایک ٹیسٹ باقی ہے عدالت دو ہفتوں کے لیے حاضری سے استثناء دے عدالت نے شہباز شریف کی آج حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس کی لاہور اعتصاب عدالت میں سمات اعتصاب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس پر سمات کی دوران سمات عدالت نے استفسار کیا کہ شہباز شریف کہاں ہیں وکیل شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کا ایک ٹیسٹ باقی ہے جس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے عدالت دو ہفتوں کے لیے حاضری سے استثناء تھے عدالت نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے فراخدلی سے شہباز شریف کو پچھلی بار حاضری سے استثناء دیا آپ بتائیں کہ شہباز شریف کب واپس آئیں گے شہباز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم مستقل استثناء نہیں مانگ رہے وہ ٹیسٹ کرواتے ہی پاکستان آ جائیں گے احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا قابط ہو چکا ہے عمران خان نیازی نا اہل ترین وزیر آزم ہے چیرمن نیب کے معاملے پر فوری اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے اور معاملہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں لے کر جانا چاہیے عمران نیازی جو پاکستان کا نا اہل ترین وزیر آزم ہے تو آئینی عوضے کا تقاضہ یہ ہے کہ میپ چیرمن اور عمران نیازی دونوں قومی اسمبلی میں آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے ورنہ یہ اعتصاب نہیں ہے یہ انتقام بھی نہیں ہے یہ تماشا بن چکا ہے عدالت نے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور عمضان شگر میلز کیس کی سامات 28 ماہ تک ملتوی کر دی جبکہ پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے تھے کیمرامین شیرخان اور ساتھے ریپورٹر فہیم امین کے ساتھ شکیل سعید 92 نیوز لاہور اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے فردوس آشک آوان کی ملاقات ہوئی ہے اسمان بزدار کا کہہ رہا تھا کہ آپوزیشن جماعتوں کا گڑ جوڑ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے غیر فطری اتحاد کی داغ بیل کرپشن کے داغ شپانے کے لیے ڈالی گئی ہے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ آج ملک میں شفاف ترین حکومت ہے لوٹ مار کا دور قصہ پاری نہ بن چکا اب قومی وسائل امانداری کے ساتھ عوام پر خرچ ہو رہے ہیں آپوزیشن اتحاد جس اجلت میں بنا اتنی ہی تیزی سے منطقی انجام کو پہنچے گا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں قومی اعتصاب بیورو نے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے 29 ماہ کو ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا بلاول بھٹو نے بھی اس بار پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ رپورٹ دیکھئے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے کانونی ٹیم سے بشاورت کے بعد نیب کے روبرو پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے کارکونوں کو 29 ماہ کو نیب آفیس پہنچنے کی ہدایت کر دی پارٹی نے اپنے قائد کو جلوس کی صورت میں نیب آفیس لے جانے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے مقامی قیادت کو اسلامباد راولپنڈی اور اعتراف کی ڈوین سے بھی کارکونوں کو لانے کی ہدایت کی بلاول بھٹو کو 29 ماہ صبح 11 بجے اولڈ نیب ہیڈکوارٹر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 ماہ کو بلاول بھٹو زرداری کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا